خرچ کرتا ہے دوروں پہ یہ کیا کرنے جاتے ہیں باہر مجھے کو یہ بتائے کہ پینسٹھ کلوڈ روپیہ آپ دوروں پہ خرچ کرتے ہیں یہ کدھر جاتا ہے پیسہ سپیکر نیشنل اسیملی ان کا بجٹ تھا سونہ کلوڈ روپیہ اور سونہ انہوں نے آٹھ کلوڈ روپیہ دوروں پہ خرچ کیا ہے یہ کیا کرتے ہیں وہ جا کے وہ کوئی ملک فتح کرنے جا رہے ہیں وہ کیا کرنے جاتے ہیں وہاں تو میں آج آپ کے سامنے اس لیے ساری باتیں رکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا رخ نہ بدلا ہم ایک تباہی کی طرف اب جا رہے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے ہم نے اگر اپنا اپنے آپ کو اس تباہی سے روکنا ہے ہمیں آپ اپنی سوچ بدلنی پڑے گی ہمیں اپنی ہمیں طور طریقے بدلنے پڑے گے ہمیں اپنا رہن سین بدلنا پڑے گا اور سب سے زیادہ ضروری چیز جو اس قوم کے لئے ہمیں اس رحم اپنے دل میں پیدا کرنا پڑے گا کہ ہماری آدھی عبادی دو وقت کی روٹی نہیں سیکھا سکتی یہ اپنے ذہنوں میں ڈالنے پینتالیس فیصد پاکستان کے بچے ان کو یہ بماری ہے کیونکہ ہم ان کو کھانا نہیں دے سکتے صحیح طرح ہمیں اپنے دل میں یہ پیدا کرنا پڑے گا کہ جب تک جب تک ہم نے اپنی سوچ نہیں بدلی اور ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا جن کو ہمارا سوہ دو کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے سوہ دو کروڑ بچے سکولوں میں نہیں پڑھ رہے ان کا کیا بنے گا یعنی اگر یہ عبادی بڑھتی گئی جس طرح بڑھ رہی ہے ہم اگر ان کو تعلیم بھی نہیں دیں گے ظاہر ہے تعلیم نہیں دیں گے تو روزگار تو نہیں ملنے لگا لوگوں کو اگر یہ ملک کسی طرح جاتا رہا پانی کا آگے کون مسئلہ حل کرے گا کون اس ملک ایک پاکستان کے بھی مسئلہ ایک اور آیا ہوا ہے کلائمٹ چینج ہم دنیا میں اس نمبر ساتھ ووم پاکستان ہے نمبر ساتھ پہ جو سب سے زیادہ متاثر ہوگا جس کو کہتا ہے گلوبل وومنگ جو موسم گرم ہو رہا ہے ہم اس ادھر کھڑے ہوئے ہیں تو میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ آج وقت ہے کہ ہم اپنی حالت بدلیں میں میری ایک ہم سارے مسلمانوں کے ایک رول موڈل ہیں جو ہم سب فالو کرتے ہیں جو قرآن شریف اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو اور وہ ہیں مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بڑا چھوٹا صاحب کو بتاؤں کہ انہوں نے ان عربوں کو جو ریگستان میں رہتے تھے جو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے جو آپس میں لڑتے تھے جن کے دو طرف سوپر پاورز تھی رومن ایمپائر ایک طرف پرشن ایمپائر ایک طرف وہ دنیا کے عظیم لیڈر نے کیا چیزیں کی تھی کہ وہ قبیلوں کو بھی انہوں نے کٹھا کر دیا اور انہوں نے چند سالوں کے اندر ان کو دنیا کی عظیم قوم بنا دیا وہ کیا چیزیں کی تھی میں صرف وہ پرنسپلز پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ پرنسپلز جو بھی جو قوم اپناتی ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے آج جو میں وہ پرنسپلز بتاؤں گا وہ سارے مغربی جمہوریت میں وہ پرنسپلز اپنائے ہوئے ہیں وہ قوموں نے وہی چیزیں اپنائے ہوئے ہیں جو انہوں نے جن پرنسپلز کے اوپر ایک قبیلوں کو جن کے پاس کچھ تھا بھی نہیں دو سوپر پاورز سے ہم نے کھڑا کر دیا تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے وہ کیا ہم نے اپنے اپنے آپ کو بدلنا ہے وہ کیا حصول ہیں سب سے پہلے ایک قوم کے اندر قانون کی بالا دستی آتی ہے رول اف لاؤ اس کے بغیر قوم نہیں اٹھ سکتی جو بھی سیولیزیشن اوپر جاتا ہے ان کا قانون قانون کی قانون کے اوپر عمل کرنا ان کا قانون لوگوں کے لئے ایک برابر ہوتا ہے قانون ہوتا ہی کمزور کو طاقت بار سے تحفظ دینے کا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے قانون کی بالا دستی قائم کی اور انہوں نے ایک سٹیٹ پند دی کہ اگر میری بیٹی بھی قانون توڑے گی میں اس کو بھی میں سزا دوں گا یعنی قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے دو خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور حضرت علی کٹیرہ کے اندر کھڑے ہوئے عدالت میں گئے حضرت علی ایک یہودی شہری سے کیس ہار جاتے ہیں خلیفہ وقت ایک یہودی شہری سے کیس ہارتا ہے دو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ایک سارے لوگ قانون کے سامنے خلیفہ بھی قانون کے نیچے ہے اور دوسرا کہ اقلیتیں وہ بھی برابر کے شہری ہیں یعنی یہ اس وقت جب یہ ایسی سوچ رہی تھی تب انہوں نے یہ کہا کہ قانون کے سامنے سارے انسان ایک برابر ہے پھر انہوں نے زکاة اب زکاة کا کونسپٹ یہ کیا چیز تھی زکاة کا مطلب کہ حیثیت کے مطابق لوگ ٹیکس دیں گے جتنا زیادہ میرے پاس پیسہ اتنا زیادہ میرے پر ذمہ داری میں ان کے لئے پیسہ خرج کروں جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا یہ اس کو کہتے ہیں پروگریسیف ٹیکسیشن یہ آج مغرب کے اندر ہے آپ یہ جو بڑے جن کو میں بڑی سیولائزڈ قومیں کہتا ہوں سکینڈر ایویا یہ نورویز سویڈن ڈینمارک اگر آپ وہاں دیکھیں تو وہاں پروگریسیف ٹیکسیشن ہے پیسے والے لوگ ٹیکس دیتے ہیں ان کے ٹیکسیں نچلے طبقے کی بنیادی ضروریات پوری کی جاتی ہیں تعلیم غریبوں کی عالی تعلیم عالی علاج ہسپتالوں میں بے روزگار ہو جائے ان کو پیسے ملتے ہیں عدالت میں جائیں ان کے لئے حکومت وکیل کر کے دیتی ہے یہ آج یہ ساری چیزیں مغرب میں ہیں یہ مدینہ کی ریاست میں چیزیں آئیں تھی زکاة حیثیت کے مطابق زیادہ پیسے لیتے تھے وہ پیسے سے محظوروں کو بیواؤں کو یتیموں کو غریبوں کو سٹیٹ ان کی مدد کرتی تھی اور پھر مدینہ کی ریاست کے اندر حضرت عمر کی کول تھی کہ اگر کتہ بھی بھوکا مرے میری ریاست میں میں ذمہ دار ہوں یعنی صرف انسانوں کی ذمہ داری نہیں تھی جانوروں کی بھی ذمہ داری تھی آج مغرب میں یہ ہے مغرب میں آج آپ کو کتہ نہیں بھوکے مرتے دیکھتے آپ جانوروں کو جانوروں کے لئے وہ جگہ بنی ہوئی ہیں ان کے لئے ہسپتال ہیں وہ نہیں آپ کو سرکوں پر ملتے بھوکے مرتے ہوئے جو آج ہمارے انسانوں کا حال ہے وہ جانوروں کا ان کا بہتر حال ہے وہ جو اصولوں کے اوپر انہوں نے کھڑا مدینہ کی ریاست جو بنائی تھی میرٹ کا نظام تھا آج مغرب میں بہترین میرٹ کا نظام ہے آج ہمارے میرٹ دیکھیں وہاں دیکھیں اور میرٹ کا نظام یہ تھا کہ جو بھی ڈیزارف کرتا ہے خالد بن ولید انہیں مسلمانوں کو تقریباً شکست دے دی تھی جنگ عہد میں لیکن ان کو انہوں نے سپاہ سال بنایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرٹ تھی جو مسلمان اوپر گئے تھے میرٹ کا نظام تھا آج آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں یہ ساری چیزیں مغرب میں ہیں یہاں نہیں ہیں پھر ذمہ داری کیا تھی جو جو ملک کا جو خلیفہ تھا جو ملک کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داریاں کیا تھی سب سے پہلے صادق اور امین سچا انسان یہ آج مغرب کے اندر دو ان کے امریکن پریزیڈن نکالا گیا جھوٹ بولنے پہ برطانیہ کا پرائی منیسٹر جھوٹ بولنے پہ نکالا گیا تو صادق اور امین وہ مدینہ کی ریاست میں سب سے عظیم لیڈر سارے خلیفہ دوسری چیز اپنے آپ کو عوام کے سامنے اتصاب کے لئے پریزنٹ کرتے تھے حضرت عمر مسجد میں کھڑے تھے عام آدمی نے پوچھا اے عمریک کدھر سے کپڑے لی ہیں جواب دیا انہوں نے کہ ہاں جی میں نے یہ میرے بیٹے سے پیسہ دیا یعنی کہ حکمران قانون سے اوپر نہیں اور وہ جواب دے بھی ہے آج مغرب میں ان کے سارے ڈیموکریسیز کے اندر لیڈرز جواب دیں ہیں عوام کو جواب دیں ہیں کہ اگر وہ بتائیں کہ ان کو پیسہ کدھر سے آیا پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ حضرت عمر بکر جب خلیفہ بنے اپنے کپڑے کی دکان فوری طور پر بند کی کیوں کیونکہ انہوں نے کہا کہ باقی کپڑے کے والے جو دکان دار ہیں وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکیں میں وقتہ خلیفہ ہوں آج مغرب کے اندر یہ قانون ہے ہمارے صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی صاحب اقتدار ہیں یہ اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج ان کے پاس کیا ہے یعنی اقتدار میں آتے ہی پیسہ بنانے کے لیے مغرب کے اندر جو جمہوریتیں آگے گئی ہیں وہاں آپ کو اجازت نہیں آئے آپ اقتدار سے ذات کو فائدہ نہیں پچھا سکتے اور یہ چودہ سو سال پہلے مدینہ کی ریاست میں ایک قانون بنا کہ کوئی اقتدار سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا پھر تعلیم سب سے زیادہ زور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے بعد پہلے سے کہہ دیا کہ پیسہ بھی نہیں تھا ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے لیکن انہوں نے جب تعلیم کو ترجیح دی سب کے اوپر کہ جو بھی مکہ کا قیدی دس لوگوں کو پڑھا لکھا دے وہ ازاد ہو سکتا ہے تو ایک عظیم انسان نے عظیم دنیا کے لیڈر نے اپنی قوم کو بتایا کہ تعلیم کے بغیر قوم آگے نہیں بڑھتی آج ہمارا حال دیکھ لیں سوا دو کرو اور بچے سکولوں سے باہر ہیں آج آپ سوچ لیں مغربی کتنا وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تعلیم کے اوپر تو جو پرنسپلز مدینہ کی ریاست میں بنائے گئے تھے وہ پرنسپل آج مغرب میں ہیں اور ہم ایک بھی چیز نہیں اس کے اوپر چل رہے ہیں تو یہ جو آج میں نے آپ کو شروع میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ کو یہ جو میں نے چیزیں بتائی کہ ہمارے حالات کتنے برے ہیں یہ حالات اس لئے برے ہیں کہ ہم کوئی بھی اس حصول پر نہیں چل رہے ہیں جس کے لئے یہ ملک بنا تھا یہ ملک اس لئے نہیں بنا تھا کہ وہاں جراب ہندو یہاں پیسے والے تھے تو وہ جا کے تھا پاکستانی پیسے والے آگئے مسلمان پیسے والے آگئے اس لئے نہیں یہ ملک بنا تھا یہ ملک بنا تھا جو علامہ اقبال جو انہوں نے یہ خواب تھا کہ ہم ایک ان حصولوں کے پر کھڑا کریں گے ایک ملک کو جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست بنائی تھی اب اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میری زندگی گزری ایسی ہے کہ ساری زندگی میں یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کرکٹرٹریں بھی بان سکتے کپتان نہیں بان سکتے تیز ملک نہیں بان سکتے ہسپتال نہیں بان سکتا دہات میں پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی نہیں بنا سکتا پھر ٹو پارٹی سسٹر میں تیسری پارٹی نہیں آ سکتی یہ ساری زندگی میں سنتا رہا ہوں میں ساری زندگی ایک چیز سکھے مقابلہ کرنا میں انشاءاللہ آپ سب کو آپ نے میری ٹیم بننا ہے اور میں آپ کو اب اس یہ جدہ ہم کھڑے ہیں میں آپ کو مقابلہ کر کے دکھاؤں گا ہم کیسے نکلیں گے اسے تو شروع کروں گا اپنے آپ سے میں پہلے یہ جو ہماری پانچ سا چوبیس ملازم ہیں میں ایک تو پرائیوٹ سیکٹری ہاؤس میں میں نے آپ کو بتایا میں نہیں رہا رہا ہوں میں نے ایک جو ملٹری سیکٹری کا باہر پرائیوٹ سیکٹری ہاؤس کے باہر جگہ ان کا گھار ہے اس میں میں رہ رہا ہوں تین بیڈرون کا وہ گھار ہے دو ملازم رکھوں گا اور یہ دو گاڑیاں رکھوں گا وہ دو گاڑیاں اس لیے رکھوں گا کہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے اصل میں میں اپنے گھر میں رہنا چاہتا تھا میں یہ بھی پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہتا تھا لیکن کیونکہ ہماری ہماری ایجنسیز نے بتایا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے سیکیورٹی کی ضرورت ہے اس لیے میں یہاں رہ رہا ہوں نہیں تو میں ارام سے بنی گالا میں رہ سکتا تھا تاکہ کوئی بھی خرچہ نہ ہو یہ جو گاڑیاں ہیں انشاءاللہ ان کی ہم اب آکشن کریں گے میں بڑے بڑے بزنسمن کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور یہ جو ہماری بلٹ پروف گاڑیاں ہیں جو باہر سے مگوائی ہوئی ہیں مہنگی مہنگی ان سب کی ہم آکشن کروائیں گے یہ سارا پیسہ ہم انشاءاللہ پاکستان کی ٹریجری میں ڈالیں گے اس کے علاوہ میری جو سوچ ہے کہ ہم سارے گورنر ہاؤزز ہم جو چیف منسٹر ہاؤزز ہیں دو جگہ ہمارے چیف منسٹر ہیں ہم ان کو سب میں سب میں سادگی لے کے اب آئیں گے خرچے اپنے کم کریں گے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے کہ ہم کتنے کتنے اپنے خرچے کم کر رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے کیا خرچے تھے آپ کیا ہیں یہ گورنر ہاؤزز میں کوئی ہمارا گورنر نہیں رہے گا ان سارے گورنر ہاؤزز کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی ہے یہ کمیٹی ہے دارشوروں کی اس میں ہر قسم کے ایکسپرٹس بیٹھ ہیں یہ میٹ کرے گی یہ بھی کمیٹی انشاءاللہ جب ہماری کیبرٹ میٹنگ کل سے شروع ہوگی یہ کمیٹی میٹنگ بلاؤں گا یہ فیصلہ کریں گے کہ ان بڑے بڑے ہم نے ان کے لیے کیا کرنا ہے جسے عوام کو فائدہ ہو پرائی منسٹر ہاؤزز کا میری جو سوچ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اعلی قسم کی یونیورسٹی بنائیں گے جو ریسرچ کرے گی جس میں ریسرچ ہوگی اور جس میں دنیا سے ہم بڑے بڑے سکولرز کو بنائیں گے ایک ٹاپ کلاس پاکستان میں یونیورسٹی بنائیں گے ایک ایلیٹ یونیورسٹی بنائیں گے یہ بڑی زبردست جگہ ہے اور یونیورسٹی کے لیے ہونی بھی اچھی سی جگہ ہے تو ایک تو میرا یہ سوچ ہے باقیوں کا ہم انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں گے ایک ہم پوری اب ٹاسک فورس بنائیں گے ڈاکٹر اشرت حسین کے نیچے یہ ٹاسک فورس بنے گی اور اس کا کام ہی ہوگا کہ ہم اس ملک میں خرچے کم کریں ہر ڈپارٹمنٹ بائی بیروکریسی کے اندر ہر جگہ جدر خرچے اتنے بڑے ہوئے ہیں اور عوام عوام کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے شہنہ رینسین میں ہر جگہ اب ہم نے خرچے کم کروانے ہیں اور لوگوں کو یہ احساس دلوانا ہے اور میں آپ کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ جو بھی پیسہ ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں ہم ان کا پیسہ لیتے ہیں جو بچارے دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے جو ہمیں بچوں کو پڑھا نہیں سکتے یہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے نئے پاکستان میں نئی سوچ کی ضرورت ہے ہم نے یہ پیسہ بچا کے پہلے ان لوگوں پہ خرچ کرنا ہے جو ہمارا طبقہ پیچھے رہ گیا ہے جن کو ہم معاشرے نے پیچھے ہماری ریاست نے پیچھے چھوڑ دیا ہے جن کو ہم نے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ بھی آ کے اوپر مقابلہ کریں تو ڈاکٹر اشرت کے نیچے یہ ٹاسک فوس بنے گی اور اس کا مقصد ہی صرف یہ ہوگا میں یہ بھی ایک آپ سب کے صاحب نے آج کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بری عادت ہے اور یہ پڑ گئی ہے عادت کہ ہم باہر کے ملکوں سے انداد اور کرزوں پہ گزارہ کرتے رہے ہیں اور ہمیں کوئی برا نہیں لگتا کہ یہ ہم لوگوں کے پاس یہ پیسے مانگنے کبھی چلے جاتے ہیں کبھی ہمارے جو سربراہ ہوتا ہے کبھی کسی ملک سے پیسہ مانگتا ہے کبھی کہیں کرزے لیتے ہیں ابھی ہم پتہ جی آئیم ایف سے ہم نے کرزے لینے ہیں دیکھیں کوئی ملک بھی ترقی ایسے نہیں کرتا کوئی ملک جو کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے کرزہ ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وقت کے لیے ایک مشکل وقت آتا ہے مثل جرمنی اور جپان تباہ ہو گئے دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے کرزہ لیا ایک پیریٹ کے لیے اس کے بعد وہ قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو گئی ہمیں اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے ہم یہ ایسے جیسے ہم گزارہ کرتے آئے ہیں آپ تک ہم نہیں کر سکتے آپ ویسی اگلے کرزہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو کرزہ بھی دیں گے دیکھیں جو کرزہ دیتا ہے نا وہ پھر آپ کی آزادی لے جاتا ہے آپ کی عزت لے چلی جاتی ہے آپ کو کتنا برا لگے گا پتہ نہیں آپ کو برا لگے گا نہیں مجھے کتنا برا لگے گا کہ میں باہر جا کے لوگوں سے پیسے مانگوں کہ کبھی کسی ملک میں جا رہا ہوں پیسے مانگنے کہ کبھی کسی ملک پہ جا رہا ہوں میں اپنے ملک کے لیے شوکت حانم کے لیے پیسہ مانگنے کے لیے میں پاکستان کی سڑکوں پر نکلا ہوں لیکن پاکستانیوں سے پیسہ مانگ رہا تھا لیکن اگر مجھے کوئی کیا ہے کہ کسی باہر والے ملک سے جا کے پیسہ مانگو مجھے بھی شرم آئے گی اور آپ کے لئے کتنا برا ہوگا کہ جب ایک ملک کا سربرا پیسے مانتا ہے تو سارے ملک کی عزت چلی جاتی ہے دیکھیں دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی جس میں قومی غیرت نہیں ہوتی وہ دنیا اس کی عزت نہیں کرتی ہمیں برا لگتا ہے میں کئی دفعہ ہوں ہم باہر گئے ہیں پاکستانیوں کے لیدہ وہ لائم میں کھڑا کر دیتے ہیں اور دنیا کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں پاسپورٹ دے کے چلے جاتے ہیں کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لئے لیکن یہ ہمارا قصور ہے یہ دنیا کا قصور نہیں ہے ہم جو ہاتھ پھلا کے دنیا کے سامنے پھلتے ہیں تو میں انشاءاللہ میرا یہ جو میرا یہ ارادہ ہے کہ اس قوم کو میں نے اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے ہم نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلانے ہم نے ایک عظیم قوم بننا ہے عظیم قوم بنتی ہے قربانیاں دیکھیں وہ بیکاریوں کی طرح بھیک مانگنے سے کوئی قوم عظیم نہیں بنتی ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے اور کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پیسہ کٹھا کرنا ہے ہم نے اس بیس کو لوگوں کے اندر آٹھ لاکھ لوگ صرف ٹیکس دیتے ہیں بیس کو عوام میں آٹھ لاکھ لوگ اگر ٹیکس دیں گے وہ ملک زیادہ دیر نہیں چلے گا یہاں پیسے والے لوگ ہیں بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں ٹیکسی نہیں دیتے جو انشاءاللہ میں آپ آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں سب سے پہلے میں نے ایف بی آر کو ٹیک کرنا ہے ہماری پہلی کوشش ہوگی کہ جو ایف بی آر ہے جس میں کرپشن اکتی زیادہ ہے لوگوں کو اعتماد نہیں ہے وہ ٹیکسی نہیں دیتے پہلے تو ہم ایف بی آر کو ٹیک کریں گے اس کے بعد ہم عوام کو میں عوام کو یہ اعتماد دوں گا کہ آپ کے ٹیکس کی میں حفاظت کروں گا آپ کا ٹیکس آپ پہ خرج کروں گا پوری یہ جو ہم یہ کیمپین چلائیں گے آپ آسٹیریٹی کیمپین سادگی کی یہ چلتی جائے گی مسلسل ہم ہر روز آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے عوام کا کتنا پیسہ بچایا لیکن جب ایک طرف ہم پیسہ بچا رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹیکس دیں اس کو جہاد سمجھیں آپ کہ آپ نے اپنے ملک کی غیرت کے لیے ٹیکس دےنا ہے آپ اگر ٹیکس بچاتے ہیں آپ اپنے ملک کو نقصان بچاتے ہیں آپ جب آپ کی حصیت ہے ٹیکس دینے کی اور آپ ٹیکس بچاتے ہیں تو یاد رکھیں یہ جو غریب لوگ ہیں بچارے جن کو ہم نہ پڑھا سکتے ہیں نہ پانی دے سکتے ہیں بچارے جو کن حالات میں رہ رہے ہیں کچھی بستیوں میں جا کے دیکھیں کراچی میں کبھی جا کے دیکھیں وہ گندے نالے کے ساتھ بچے وہاں چیزیں اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں یعنی ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ہم ٹیکس دیں گے اس کو یہ سمجھیں کہ اللہ کی یہ دے رہے ہیں جیسا ہم زکاة دیتے ہیں یہ ہم نے دینا ہے اپنے نچلے طبقے کو اپر اٹھانے کے لیے